بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے عیسیٰ نکوی نکوی صاحب آج دو محاضوں پر دو بی گاڑ سے اور زمان پارک سے دو خطابات ہوتے ہیں سیاسی محول مزید گرم ہو جاتا ہے عمران خان صاحب اپنے کارکنوں سے کچھ الیکشنز کے حوالے سے کچھ تحریک کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں جبکہ مریم نواز کی طرف سے وہی لب و لہجہ نظر آتا ہے ان دو تقاریر کا موازنہ کیسے کرتے ہیں دیکھیں موازنہ بھی کریں گے اور ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بینگ ججمنٹل لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ نیچے کومنٹس باکس میں تبصرے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کی اتنی لمبی لمبی تقاریر کیسے سن لیتے ہیں آپ ان کے اوپر کیوں تبصرہ کرتے ہیں آپ اپنا بیوکس ضائع کرتے ہیں ہمارا بھی اچھے پھر کچھ لوگ ظاہر ہیں کہ خان صاحب کی تقاریر کے حوالے سے جب ہم اپنا انیلیسس دے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی نیگیٹیف کومنٹنگ کرتے ہیں لیکن دیکھیں ایز ای جنرلیس یہ ہمارا کام ہے ہم رینج اوف پولیٹیشنز جو ہیں ان کی گفتگو وہ جس قسم کی چالیں چل رہے ہوتے ہیں اس سیاستی شترنج کی بازی میں ہم ان کو سنتے بھی ہیں اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں اس پر اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس دوران ظاہر ہے کہ ہر ایک کی تقریر بہت اچھی نہیں ہوتی روزانہ تقریر اچھی نہیں ہوتی کسی دن بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے آپ کو نئی باتیں بتا چلتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑا نیگیٹیف سائیڈ کے اوپر بھی آپ ویک گفتگو بھی کر جاتے ہیں اور وہ تمام پولیٹیشنز کرتے ہیں لیکن مریم نوحہ صاحبہ جو ہے ان کی جو گفتگو ہے جو اوور اپیریڈ آف ٹائم جو سپیچز میں نے سنی ہے اچھے اس کو آپ تکبر بھی نہیں کہہ سکتے صرف آپ اس کو برور بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اپنا بڑکپن اپنی عظیم و شان ہونے کا واہما اس کے طور پر بھی نہیں ڈسکرائب کر سکتے لیکن جب آپ اوبرال میں آپ کے سامنے دیفنیشن رکھتا ہوں گرینڈی آسٹی ہوتا ہے اچھے بائپولر ڈیزیز میں بھی یہ ہوتا ہے بندہ جو ہے اس کو گرینڈیوز فیلنگ آتی ہے اور سائکولوجی میں جب آپ اس کی ٹرم کی دیفنیشن کو پڑھتے ہیں دیفنیشن میرے سامنے کھولی ہے آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے آپ اس دیفنیشن کو سامنے رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں اور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمارے تمام پولیٹیشنز جو تکاریر ہیں اس میں آپ کو یہ بلکل واضح نظر آتا ہے کوئی تکریر ایسی نہیں ہے جس میں ان کی گرینڈیوز فیلنگ کا اور گرینڈیوزٹی کا اظہار نہ ہو گرینڈیوزٹی کہتے ہیں کہ گرینڈیوزٹی ریفرز to a sense of specialness and self importance that might lead you to کہ یہ نہیں کہ خود کو ایسا special اور اتنا اہم سمجھنا جس کی وجہ سے آپ کیا کرنے لگتے ہیں بوسٹ آباؤٹ ریل اور اگزیجریٹڈ اکمپلشمنٹس کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ اچیف کیا جب وہ اپنی بارے میں میاں صاحب کے بارے میں اپنے جیل کے جانے کے بارے میں فرائے پین کے بارے میں یہ مختلف چیزیں جب وہ بتا رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ تمام کا تمام بخت جو ہے وہ اپنی ذات کے قصیدوں میں یعنی کہ وہ آپ اپنا ایک گرداب ہیں اور آپ اپنا ہی تواف کر رہے ہیں اپنے اردگرد گھوم رہے ہیں وہ تمام تقریر میں آپ کو نظر آتا ہے اچھا یہ لفظ میں کا استعمال جو ہے وہ تمام پولیٹیشنز کرتے ہیں خان صاحب کی تقریر میں بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی اپنی ہسٹری اپنی جرنی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں لیکن اس میں سلائٹلی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے میں یہ یعنی کہ میں بلکل ایسا نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب بلکل زبردست اس گفتگو میں ان کے یہ بھی نظر آتا ہے آپ کو ڈیسمیس اور ٹرائی ٹو ون اپ دی اچیومنٹس آف ایڈرز بلیو ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلس تو سکسیڈ یہ وہ گرینڈیوسٹی کی فیلنگ ہے اپنی ایک عجیب و غریب عظمت کا اور شان کا واہمہ کسی کو لاحق ہونا آپ اندازہ لگائیں کہ جو دھوبی گھاٹ میں جلسے سے مریم نواز نے گفتگو کی ہے میں اس گفتگو کو سن کے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہی گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہوتی مریم نواز کے حوالے سے تو ہمارا میڈیا ہمارے ٹوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے دانشور جو جو یہ صحافی جو ہے جو صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اور ادروائز اوورال سوسائٹی نے کیسے ریاکٹ کرنا تھا میڈیا کے اوپر اس وقت ایک طوفان برپا ہوتا مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کو اپنی تقریر میں بد کردار کہا صحیح نشعی کہا صحیح منشیات کا عادی کہا بنگی کہا بنگی کہا جس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کردار پہ بات کی اس سارے گفتگو کے بعد مجھے یاد ہے ابھی دو دن پہلے تو آٹھ مارچ تھا آٹھ مارچ جو ومن ڈے کی سپیچ تھی اس میں مریم نواز صاحبہ نے بڑے پیپڑوں کا زور لگا کے ایک دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاسی بات کرتے ہوں یہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں اور میں دھوبی گھاٹ کی تقریر کو سن کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں سیاسی بات کونسی ہے تو سارے پرسنل اٹیکس ہیں اور ذات پر اور وہ جو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں جس طریقے سے پھر ان کے ورکرز کو توہینہ مائز لہجہ اختیار کرنا ہمارے ہاں پولیٹیشنز میں یہ بھی ایک بڑی ایک بہت گراوٹ ہے کہ خاص طور پر جو مسلم لیگ نواز ہے اور ان کے جو حامیہ سپورٹرز ہیں وہ ایک طریقے سے دھدکارتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں آپ کو انڈیسٹینڈ کہ یہ ایک دینڈ آف دے پاکستان کے شہری ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ ہے جو نادرہ نے جاری کیا ہے اور اس کے اوپر ایک ووٹ ہے یہ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور ان کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے ایک اچھی پولٹیکل سٹرٹیجی تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اپنے ساتھ مطلب جو لفظ یعنی کہ وہ جو انگریزی اور اردو کے مرکب ہیں ایک عمران کے ساتھ ایک اور گھریا لفظ کو گالی کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے ایک جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ جوڑ کے خاص لفظ بنایا جاتا ہے اس سے پکارتے ہیں میں نے آئی ڈونٹ رمیمبر عمران خان صاحب پٹواری یا اس قسم کی کوئی الفاظ انہوں نے ادا کی ہوں عمران خان صاحب نے ایک دن بات کی تھی جو کہ لوز گفتگو تھی مثلا انہوں نے جس دن کہا تھا کہ اتنا میری مرتبہ میرا نام لے دی آپ کے شوہر ناراض نہ ہو جائیں آپ کے شوہر ناراض نہ ہو جائیں اس دن آپ کو یاد ہے کہ کس قدر طوفان برپا ہوا تھا بلکل وہ سارا ہوا تھا اور عمران خان صاحب کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کہ دھو بی غات والی تقریر تو اٹھا کے دیکھیں مریم نواز صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا اس تقریر میں اور اس خیر ظاہر ہے کہ اس کے سارے مدرجات کے اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں نے تقریر دیکھ لی ہوگی لیکن اس تقریر میں بھی آپ جائیں جو جو گرینڈیوسٹی ہے وہ عجیب و غریب ہے اس میں وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی اور میں واقع ہی حراان ہو جاؤں گا کہ اگر لوگ ان کے اس بات کو پر ٹرسٹ کر لیں گے یہ یقین کر لیں گے وہ پچھلے ایک سال کی کوئی صفائی نہیں دیتی وہ پچھلے ایک سال کی پرفارمنس پر کوئی بات نہیں کرتی وہ کوئی بات نہیں کرتی کہ اس وقت ملک میں پیٹرول کی تنکید وقتا کہتی ہیں کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ بجلی کی کیمت اب کیا ہے اس وقت پیٹرول کی کیا کیمت ہے ڈالر کی کیمت پچھلے ایک سال میں آپ کھکتے دار کے دورات کتنی ہو گئی کتنا آپ نے جناب جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی کیمتوں کو آپ کے اس دور میں کتنا بڑھا دیا گیا ہے پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کتنا گر گئے ہیں اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتی ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کی یاد داشت سے یہ پیریڈ مہو ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ مسلسل مسلسل ایک کے بعد ایک تقریر ایک کے بعد ایک جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو رج کے زلیل کرتی آ رہی ہے کوئی ایک تقریر ان کی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں دوزار تیرہ میں پاکستان تباہ کر کے دیا گیا بلکل ایسی کہ مطلب کس نے کیا تھا بلابی بٹو زرداری کی پارٹی نے آصف علی زرداری کی پارٹی نے تمرزمان قائرہ کی پارٹی نے یوسف رضا گلانی کی پارٹی نے چند صاحب کی پارٹی نے ندیم عزل چند صاحب کی پارٹی نے ان تمام لوگوں کی پارٹی نے تباہ کر کے ملک کو دیا تھا نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے ان کے مطابق بنا دیا اس کو پارس وہ یاد کریں نا دوزار تیرہ سے اٹھارہ ہماری کیا فیلنگز ہوتی تھی پاکستانیوں کی کیا فیلنگز ہوتی تھی حالا اب تو خان صاحب کے دور میں بھی پرفیکٹ نہیں رہے لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایک انٹرنیشنل کموڈیٹی سوپر سائیکل ہے کرونا وائرس جس نے بڑی بڑی دنیا کی طاقتور ترین اور امیر ترین اور جدید ترین معیشتوں کو گھڑنوں کے بل بٹھا دیا اس وقت پاکستان نے اپنی تاریخ میں ایکسپورٹس کے وہ ٹارگٹ ایچیف کیا جو شاید لاغن حلاغن میں رکنی کیا لیکن خان صاحب کے دور میں داخلی بہت سی پولیسی ہیں ایسی تھی جس کو آپ تنقید کے نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ عوام اپنی پرچی کے ذریعے ووٹ کے ذریعے بیلٹ باکس پہ اس کا احتساب کریں کسی بھی حکومت کا لیکن یہاں پر عارضہ یہ ہے نفسیاتی خرابی یہ ہے بیماری یہ ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں آپ کی یاد داشتوں سے یہ مہم ہو جائے جو کچھ پچھلے ایک سال میں کیا ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو عزت دو تک ہم کیسے آئے اس کو بھولا دیں اس کو ریزر کے ساتھ مٹا دیں اس کو آپ کی یادوں سے مہم کر دیں اور پھر چلے جائیں گے جناب دوہزار تیرہ سے اٹھارہ اچھا اور تیرہ سے اٹھارہ بھی اس وقت کی جو کرنسی ہے اور بائنگ پاور ہے اور انکم ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کونسا کوئی دودر شہد کی نہریں بہہ رہی تھی بدترین حالات تھے پاکستان میں اور ان بدترین حالات کی وجہ سے ہی تو آپ لوگ یوور کیکٹ آٹ بالکل صحیح خان صاحب کے ساتھ بھی وہی علمیاں ہو گیا تھا دوہزار اکیس میں آپ کو یاد ہے کہ کیا صورتحال تھی دوہزار بائیس کے مارچ کی آٹھ تاریخ تک جب تک آپ نے خود ورڈ آف نو کانفیڈنس داخل نہیں کیا اس وقت تک کیا صورتحال تھی اچھا پھر آپ خان صاحب کی تقریر دیکھ لیں جو خان صاحب نے اپنی تقریر کی ہے اس میں آپ کو اچھا کون کہاں سے بول رہا ہے جب مریم نواز بولتی ہے نا تو ان کے لہجے سے ان کی گفتگو سے ان کے الفاظ سے ایک دو چار چیزیں جو پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ مریم بی بی کی جو پارٹی ہے اس میں بہت سپیس موجود ہے ان لوگوں کی جن کا پلٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن وہ لکھ اچھا لیتے ہیں جملے اچھے بنا لیتے ہیں نعرے اچھے بنا لیتے ہیں اور ہسٹری ہے ظاہر ہے کہ آپ ارفان صدیقی ہوں آپ پرویز رشید ہوں آپ فاد حسین ہوں آپ مشاہد حسین سید ہوں مختلف پرویز رشید صاحب ہے ہاں یہ جو سارے رہے ہیں مختلف کولمیس بھی رہے ہیں ناجی صاحب رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کاسمی صاحب جو تھے پیٹیوی والے تو یہ آپ کو ایک اچھے جملے لکھ کے دیتے جائیں مریم بی پی سامنے پڑھتی ہے اب آپ دیکھیں نا جو انہوں نے اپنی ڈسٹرک یوت کنونشن سے خطاب کیا تھا اس میں پہلے چار پانچ منٹ سامنے لکھے ہوئے کچھ پوائنٹس تھے جو ان کو یاد تھے فوٹبال میچ کا وہ جو آنکھوں دیکھا حال تھا اصل میں جو پیپر میں آگیا ہوای جہاز کا سفر لیکن یاد تھا فوٹبال میچ کا آنکھوں دیکھا حال وہ تیارے نے پر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو ایک ہی مضمون یاد ہے عمران خان صاحب مطلق جو جو رٹے رٹائے جملے ہیں ان کے انہوں نے ہوای جہاز کے سفر سے انہوں نے کہا میں نے کھڑکے سے نیچے دیکھا فوٹبال میچ ہو رہا تھا آگے پورا قصہ جناب فوٹبال میچ کا آنکھوں دیکھا وہ ہوای سفر تھا وہ ایک سفر پر لکھا ہوا تھا کہ یوتھ نے یہ کرنا ہے کچھ بھی ہو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جواب یہ ہی دے ہمارا یہ اجندہ ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے تقریر سنا دی تو مریم نواساہبہ جب گفتگو کرتی ہیں تو اس میں آپ کو دو چار چیزیں ان کے پاس ایک ٹیم موجود ہے جو ان کو لکھ کے دیتی ہے انگریزی میں ٹویٹس بھی کر دیتی ہے آج بھی انہوں نے سوشل میڈیو کی ٹیم کی طرح ایسے دھونے دھونے درست وہ بھی کر دیتی ہے دوسرا وہ جو مریم بی بی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ملک میں اسل اصل جو ملک میں طاقتور لوگ ہیں ان کے اشیرباد حاصل ہے ان کو کانفیڈنس ہے ان کے گفتگو سے اعتماد جھلگتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے مطلب ایک سیاستدان جس کی جماعت کی حکومت میں عوام اس وقت خود کشیوں کی پوزیشن میں آ چکی ہو اور وہ اتنے کرو فر کے ساتھ اتنے جاہو حشم کے ساتھ اتنے اعتماد کے ساتھ سٹیج کے اوپر ہاتھ ہلاتے ہوئے انگوٹھے سامنے کرتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایسے خطاب کرے کہ جیسے ریایہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر دھوبی گاٹ سے باہر دیواروں میں باہر میں ایک چیز بتاؤں ہوں تقریر سے پہلے انہوں نے خان صاحب کے گھر کپی کی ہے ایک معصوم سا بچہ لائے جس کو انہیں گلے لگایا پیار کیا یہ سارے والیٹیشن کرتے ہیں دیکھیں آج چینج یہ تھا خان صاحب کی بہت ساری چیزیں کپی ہو رہی نہیں جو پبلک ریلیشننگ ٹیم ہیں وہ کرتی ہیں خان صاحب کے حوالے سے ہی ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے اور یہ جائز ہے پولٹیشن سے یہ سب کچھ کرتے ہیں چلے آپ کہتے ہیں but there is a difference مطلب انہوں نے جب ان کی کسی ٹیم نے ان کو سجیسٹ کر دیا انہوں نے کر لیا تو ہو تو نہ کرو نا اپنے ٹیم کو آئی ڈیا کو اچھا نیا لے آئے خان صاحب ادھر سائن کرتے ہیں نواشی صاحب ادھر سائن کرتے ہیں اور جو خان صاحب کی تقریر ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ خان صاحب دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پولٹیشن مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے پاکستان میں بیٹھ کر ان لوگوں کو جن کو انٹچیبل سمجھا جاتا ہے اور جن کی تنقید نہیں کی جاتی ان کے خوالے سے جو گفتگو وہ سلسل خان صاحب نے دیکھیں نام لیے چیزیں کی باتیں کی نواش شریف صاحب نے بھی لندن میں باٹھ کے صحیح اور ابھی تک وہ پاکستان نہیں آئے صحیح چھیک ہے نا مرین بی 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 جب تک وہ پورا ڈیل نہیں مل گئی اشورنسز نہیں مل گئیں اس وقت تک نرو 2.0 اس وقت تک وہ اس وقت تک وہ نہیں واپس آئی تو آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال ہے خان صاحب کو اس بات کا شعوری ادراک ہے صحیح شعوری ادراک ہے انہیں اس بات کا کہ عوام وہ اپوزیشن میں ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں لوگ ان کے ساتھ ایک سمپتی فیکٹر ایڈ ہوا تھا لاسٹ ائر اس کے بعد حالات کے مارے ہوئے لوگ وہ ویسے ہی اپوزیشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کرزمیٹک وہ ظاہر ہے کہ وہ جن کی گفتگو ہے وہ پتھر کے اوپر پانی کا ٹپا گر 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 پتھر میں بھی سراخ کر دیتا ہے تو لوگ ان کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کون کہاں سے بول رہا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مریم بی بی کہاں سے بول رہی ہے عمران خان صاحب کہاں سے بول رہا ہے صحیح بہت شکریہ ایسان اکری آپ کے تجزیہ کا کمٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائی گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ